ڈی اے اور مسلم ووٹ یہ کیا ایکویشن ہے اس کو آپ کو بیہار کی خبر سے سمجھنا چاہیے نتیش کمار نے اپنے پور سانسد گولام رسول بلیابی کو پارٹی کا نیا جوائنٹ سیکریٹری جو ہے وہ نیوکت کیا ہے اب وہ مسلم علاقے کے اندر جا کر بھاشن کر رہے تھے وہاں انہوں نے کہا یہ لالو جی اور بغیرہ سب لوگ جن لوگوں کو تم آس تک ووٹ دیتے آئے ہو یہ کیول ووٹ لینے کیلئے سیکولر ہے جبکہ نتیش کمار وہ بائے برت سیکولر ہے کوئی تانہ نہ دے اولہ نہ نہ دے سیکولرزم کا یہ سو کالڈ سیکولر لوگ تانہ نہ دے نتیش کمار کو نتیش کمار نے آج تک کوئی اوجنا ایسی نہیں چلائی اس میں ہندو کو زیادہ اور مسلمان کو کم لاکھ پلاو آج اگر ہندو کی بیٹی رات کو نکلنے میں اندھیرے کے بعد سرکشت محسوس کرتی ہے بیہار میں تو مسلمان کی بیٹی بھی کرتی ہے نوکری ملی تو دونوں کو ملی ان کی بات آپ کو سننی چاہیے پھر اس کو ذرا جوڑیے آپ ذرا مہاراش میں عجید پوار کے ساتھ جو چناؤں میں ہوا لگ رہا تھا کہ وہ دوند میں فسے ہوئے ہیں کٹیں گے بٹیں گے کا نعرہ بھی نہیں بول پا رہے ہیں ووٹ بھی چاہیے کیسے ہوگا مسلمان ووٹ کرے گا یا نہیں کرے گا نتیجہ آئے تو پتا چلا مسلمانوں نے ووٹ کیا تو نتیش کمار کے لیے بھی وہاں سے دکھتی ہوئی ایک راہ ہے ان کا بیان آپ کو سنا رہا ہوں گی سیکولاریزم کا اگر کسی روانی تمہاری بہت قیمتی ہے تو آر روی دھاسا کے میدان میں لگا دو اسٹیج اور بنیابی سے بہت کر لو فیصلہ میدان میں ہو جائے گا تو مسلمانوں کے بہت کے لیے صرف سیکولار ہو اور نتیج کمار بہت کے لیے سیکولار نہیں ہے بائی بلد سیکولار ہے بائی بلد سیکولار ہے بائی بائی سیکولار یہ وقتی کون ہے ان کا ایک چھوٹا سا کانٹیس ابھی گریراج سنگھ جو کیندری منتری ہیں انہوں نے ہندو جاگرن یاترہ ایسی ایسے کوئی یاترہ انہوں نے وہاں نکالی تھی خاص طور پر جو مسلم بہل بیلٹ ہے بیہار کی وہاں پر اس کو لے کر انہیں گولام رسول بلیادی نے کہا تھا کہ یہ بجدل آدمی ہے بجدل آدمی ہے جو دھرم کے نام پر یاترہ نکال رہے ہیں لیکن کیا نتیج کمار کے سامنے مسلم بوٹ کا کوئی سنگٹ کھڑا ہو گیا ہے جو ان کو اب کرنا پڑا پروموٹ مجھے لگتا کہ نتیش کمار کے سامنے کسی مسلم ووٹ کا سنکٹ کھڑا ہو گیا اگر مجھے لگتا کہ نتیش کمار کے سامنے بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ جانے میں مسلم ووٹ کا سنکٹ کھڑا ہوتا تو 2024 کے لوگ سب اچناو میں نتیش کمار اتنا بہتر پتشن نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ نتیش کمار نے جہاں سیٹے لڑی ہے ان سیٹوں میں کئی سیٹے مسلم پرباوالی سیٹے رہی ہے اور وہاں ان کے امیدوار اچھے سے جیتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ نتیش کمار کا جو روک پہلے سے رائے ٹھیک ہے کہ ایک سمیں بھارتی انتہ پارٹی سے نارا رہے جب ادار منتری مودی کو پی ایم کو امیدوار گوشت کیا تو وہ انڈیا سے باہر ہو گئے تھے پھر آئے پھر باہر ہوئے لیکن نتیش کمار کا اگر آپ پچھلے ٹریک ریکارڈ ڈکیں گے ڈکیں گے پچھلے دو ساکھا جب بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ستہ میں لوٹ کر آئے جس طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی کا سپورٹ کر رہے ہیں چاہے وہ پردیش کی راجیتی ہو چاہے کیمدی کی راجیتی ہو اور وقت بل پر جس طریقے ساتھ نتیش کمار نے سٹنڈ لیا ہے کھل کر لڑن سن کا جو بیان آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ نتیش کمار جانتے ہیں کہ نتیش کمار کے ساتھ مستیم ووٹ جڑا ہوا ہے اگر نتیش کمار کے ساتھ مستیم ووٹ بینک نہیں ہوتا تو ابھی جو اپچنا ہوئے ہیں بیار کے اندر چار سیٹوں پر جو اپچنا ہوئے وہاں بہت بیتا پرداشنوں پارٹی نہیں کرتی بس آج ایڈی سیٹے جیت جاتی تو مجھے لگ رہا ہے یہ کیا دینا کہ نتیش کمار کا سکولر جو چھوی ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی کا کاران خراب ہو رہی ہے یا نتیش کمار کا بھارتی انتہ پارٹی کو پر اتنا دیکھ نرور ہونا چاہے وہ پردیش میں ہو چاہے کیندر میں ہو مسلم ووٹ کہیں اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے نتیش کمار کے ساتھ جو ووٹ بینک جڑا تھا دلیت مہا دلیت اور ایک بڑا مسلم وقت جڑا تھا وہ بھی جڑا رہے گا لیکن یہ بھی سہی ہے کہ بڑا بڑا مسلمانوں کا جو ہے وہ آج ایڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ کہہ دینا کہ نتیش کمار کے بڑا مسلم وقت آج ایڈی کے ساتھ جڑا ہے آج ایڈی کے پاس جڑا ہوا ہے نتیش کا جو کوئر ووٹ بینک ہے وہ دلیت اور مہا دلیت کا جو کومبینیشن وہ ہے پھر بھی نتیش کمار کے پاس مسلم ووٹ بینک ہے اگر مسلم نہیں ہوتا تو نتیش کمار کبھی کسی مسلم کو راجسما نہیں بھیشتے